ہارون کیا حال ہے سب کا جی تو آج ہم ہارون کی چونچ کی سپائی کریں گے کوکناٹ ٹوائل سے اور جو یہ کوکناٹ ٹوائل ہے ناریل کا تیل یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر یہ ان کے مطبیقہ ہم کھانے میں بھی تھوڑا سا دے سکتے ہیں تو پیرٹس کے لیے اس کے بہت فائد ہیں کوکناٹ ٹوائل کے اسی سے ہم اس کی چونچ کو ساف کریں گے اور اس کے پاؤں کو یہ ان کی جس طرح یہ دیکھئے گا یہ ہارون کی چونچ ہے بھی میں نے اس کو کلین نہیں کیا بھی میں اس پہ کوکناٹ ٹوائل لگاؤں گی اور اس کے پنجوں پہ لگاؤں گی تو جو ان کی سکن کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اگر کبھی ہو تو اس کے اچھا فائدے مند ہوتا ہے کوکناٹ ٹوائل تو ان کی چونچ میں اس سے شائن بھی آ جاتی ہے اور جو اگر پاؤں کی سکن بھی جیسے سیزن چینج ہوتا ہے جس طرح انسانوں کو اس کا ہوتا ہے سیزن کا تو اسی طرح برس کے اوپر بھی ہوتا ہے ان کے جیسے سیزن چینج ہوتا ہے تو ان کا پر وغیرہ بھی اترتے ہیں یہ ساری چیزیں جیسے اگر کوکناٹ ٹوائل نہیں ہے تو ہم اس کے جگہ جو وہ ہوتا ہے آلیو آل یعنی زیتون کا تیل وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا ٹیشو پیپر پہ لے کر اس سے ان کی صفائی کر سکتے ہیں پنجوں چونچ کی لیکن یہ ہے کہ کوکناٹ ٹوائل انسانوں کی سکین کے لئے بہت فائدے مند ہے اگر ہماری سکین پر کوئی پرابلم ہے تو ڈرائنیس وغیرہ ہو جاتی ہے سر کے بالوں کے لئے انسانوں کے لئے بہت مفید ہے یہ کوکناٹ ٹوائل تو ہم ان کے لئے بس یہی یوز کرتے ہیں آئل میں کوکناٹ ٹوائل لیکن الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا اس کا ٹائم گزار رہا ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا کیسے کوکناٹ ٹوائل لے کے اس کو ہم نے اس کے چونچ اور اس کے بنجوں پر لگانا ہے یہ کوئی بھی آپ ٹیشو کا ٹکڑا لے کے کسی بھی کمپنی کا ہم کوکناٹ ٹوائل کو یوز کر سکتے ہیں اس کو اس میں ظاہر ہے گرمیوں میں وہ میلٹ ہو جاتا ہے سردیوں میں وہ جم جاتا ہے تب بھی بہت اچھا ہے اگر ہم اس کو لے کے لگائیں تو یہ جو آپ کے ٹیشو پر آجے گا اسی سے یا تو ہم کسی چیز میں نکال لیں اس کو صاف ستر طریقے سے اس کو لے کے اب اس کی ہم چونچ کو صاف کریں گے حارون کی حارون اب یہ ہے کہ اس کو یہ اگر ان کے موہ میں بھی چلا جائے تو اس کا نقصان نہیں ہے اسی لئے کوکناٹ ٹوائل سے ہم ان کی اچھے سے صفائی کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ جو ان کی چونچ کلین بھی ہو جائے اور شائن بھی اس پر آجے حارون یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے کس قدر صاف ستری خوبصورت ہو گئی ہے اور یہ میرے ہاتھ سے اس نے لیا بھی ہے یہ اس کو کھا بھی رہا ہے تھوڑا سا یہ اس کا نقصان نہیں ہے ان کے لئے اب دیکھیں اس کی چونچ کتنی شائن کر رہی ہے اور جیسے یہ جب اس نے فلائٹ شروع کی تھی تو اس کی چونچ پر بھی ظاہر ہے اس کو ابھی کرنا نہیں آیتا تھا اس کا ویٹ زادہ تھا تو اس کی چونچ پر بھی لگتا تھا تو پھر کوکنر ٹوئل سے یہ ہوتا ہے کہ اگر زرہ سے بھی چوٹ وغیرہ لگے یہ دیکھیں اس کے پنجے بھی یہ میرے ہاتھ پہ آگئے میں نے اس سے اس کے پنجوں کی بھی صفائی کی ہے تو یہ اس کے اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے ان کی صفائی اب ہم ان کو پانی سے بھی واش کرتے ہیں اکثر ان کو انہی لاتے وغیرہ بھی ہیں ان کو صاف سترہ رکھا ہوئے لیکن یہ کوکنر ٹوئل سے ان کے شائن کے لیے چونچ اور پنجوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ